فلسطان کے جو کانٹیجنٹ ملازمین ہیں وہ اس اشیو کو لے کے بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ ان کی تنخواں میں اضافہ نہیں ہو رہے رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرا نام محب خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی بوڈکاست ناظرین پاکستان میں مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور اس اشیو کو لے کے ہر بندہ پریشان ہے اب جن کی تنخواں پندر آزار ہے بیس آزار ہے پچیس آزار ہیں وہ پریشان ہے کہ آپ ان تنخواں سے ان کا گزارہ نہیں ہو سکتا فیملی نہیں چل سکتی فیملی کے خراجات بڑھ گئے ہیں ان کے ایجوکیشن کے خراجات بڑھ گئے ہیں ان کے ہیلتھ کے خراجات بڑھ گئے ہیں خردنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو اس کو لے کے بھی لوگ پریشان ہیں ان کے تنخواں میں اضافہ نہیں ہو رہے ہیں سپیشلی میں بات کروں کانٹیجنٹ ملازمین جو پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو جون دو ہزارتئیس میں ایک نوٹفکیشن حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ایشو ہو گئی تھی کہ جو کانٹیجنٹ ملازمین ہیں تو ان کی تنخواں میں تقریباً انہوں نے سات ہزار اضافہ کر دیا تھا تو پچیس ہزار پہلے تنخواں تھی اضافہ کر کے انہوں نے بتیس ہزار کر دیا تھے تو اب باقی چار سبو میں پنجاب ہو گئے سندھ ہو گئے کے پی کے اور بلوچستان میں باقی جو کانٹیجنٹ ملازمین ہیں ان کو بتیس بتیس ہزار مل رہی ہے تنخواں جبکہ جون دو ہزارتئیس سے قبل ان کی تنخواں تھی پچیس ہزار گلگیت پلستان کے جو کانٹیجنٹ ملازمین ہیں وہ اس ایشو کو لیکن بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ ان کی تنخواں میں اضافہ نہیں ہو رہے جبکہ جون دو ہزارتئیس تکہ کافی پہلے کی بات ہے تو اب پہ ہماری جو حکومت گلگیت پلستان ہے ان سے یہ اپیل ہے کہ سپیشلی ہمارے وزرالہ صاحب ہیں جتنے بھی وزراء ہیں ان سے ہماری اپیل ہے کہ جو آپ کی علاقے میں کانٹیجنٹ ملازمین کام کر رہے ہیں آپ ان کے لئے کچھ ٹرگل کر رہے ہیں ان کے لئے آگے اسمبلی میں بات کر رہے ہیں کہ حکوم وفاق کی طرف سے ان کو اگر نوٹیفکیشن مل گیا ہے تو آپ اس نوٹیفکیشن کے اوپر فوراں کام کریں جو کانٹیجنٹ ملازمین ہیں ان کی تنخواں میں اضافہ کر دیں جو پریشان ہے گروہ میں بیٹھے جو حکومت کے لئے کام کر رہے ہیں تو میری ایک دفعہ پھر گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ خدا رہا آپ اس چیز کے پر تھوڑا توجہ دیں اور ملازمین کے تنخواں میں اضافہ کر دیں انشاءاللہ اگلے علاق میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ